عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے اس لئے خدا نے زوال رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو پکے سچے مومن رہو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے قریب بچانک پن کی موت عام ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگ بڑی بڑی مارتوں میں آپس میں فخر کریں گے مجھے اللہ ہی کافی ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائک نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے اور آسمان میں تمہارا رزق ہے تمہارا بہترین عمل تمہاری نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے تھوڑا ہی ہو گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم نہ پسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتا چلے جب تم میں حیاء نہ ہو پھر جو جی چاہے کرو تمہارا اپنا بھائی کے لئے مسکرانا بھی صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسی صرف مسکراہت ہی ہوتی ہے اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کرتے آمین سمامی اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حیل ہے بات چیت شروع کرنے سے پہلے سلام کیا کرو جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے تکلیف میں صبر سے کام لو کیونکہ سونے کو آگ سے زیادہ ازمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے لوگوں کی خوشیوں رس پر نظر نہ رکھو اللہ کی قسم تقسیم پر راضی رہیں کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں جب بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے تب میرا رب کہتا ہے ان اللہ علا کل شین قدیر سب ڈوبے ہوئے ہیں سب کچھ سلاب میں ہیں کچھ انا میں کچھ تکبر میں اور کچھ اپنی ذات میں اور کچھ بے اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہو دو طرح کی درد ہوتے ہیں ایک آپ کو تکلیف دیتا ہے ایک آپ کو بدل دیتا ہے صرف رب کی ساتھ ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی آخرت کے لیے محنت کرو تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے غورو فکر کیجئے ہمیں ساری زندگی اسی بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور آخر میں لوگ بس یہی کہتے ہیں موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے نہ دن کا پتہ چل رہا ہے نہ مہینے کا نہ سال کا اللہ ہم سب کو نیک عمال کی توفیق دے آمین میرا کام بنتا ہے تو اللہ ہی کی مدد سے بنتا ہے یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میرے لیے راستہ پیدا کر دیتا میں بے بس ہوں تو میری مدد کر یا اللہ مجھے ایسی نمازی بنا دے کہ پھر سجدہ کی بغیر مجھے سکون نہ ملے آمین اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے منور فرما آمین اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجئے آمین سنامی ہے یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاوں کا جواب دینے والا ہے اے زندہ رہنے والے اے قائم رہنے والے تیری رحمت کے ذریعے میں مدد چاہتی ہوں محبت میں لاد اٹھائے جاتے ہیں یقین آئے تو سورہ ذہ کی تلاوت کر لیں اخلاق بم ہوتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے زندگی بعض دفعہ ہماری اوقات سے پڑی قربانی مانگ لیتی ہے دل سے نکلے ہوئی یہ الفاظ ہزارہ گناہوں کو بھی مٹھا دیتے ہیں سورہ رحمان کتنے انسان ہیں خدا کے ہم پر کبھی پڑھ کر سورہ رحمان تو دیکھنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سکون کی کمی محسوس ہوتا اپنے رب سے توبہ کرو انسان کی گناہ ہی ہیں جو دل کو بیچین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں پھر وہ ہوگا جو تو چاہے گا لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو بورے وقت میں کام آئے گا میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھ نہیں آتا جسے عزت دی دل سے دی جسے چھوڑا دل سے چھوڑا وقت سکھا دیتا ہے انسان کو جینے کا ہنر پھر کیا نصیب کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لگی ہے کسی کا برطن خالی ہو تو یہ من سمجھنا کہ مانگنے چلایا ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آرہا ہو زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی سے آسان بنانا پڑتا ہے کبھی برداش کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں اگر آپ ہاتھ ساتھی طور پر کسی سے دو چار کتابیں زیادہ پڑھ ہی گئے ہیں تو حضم کرنے کی کوشش کریں دوسروں کا جینا حرام نہ کیجئے اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے لیکن انہیں اپنے غرور کا علم ہی نہیں ہوتا درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان جڑوں میں زخم لگتے ہیں ٹہنیاں سک جاتی ہیں باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی مور کوئی دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سام کھاتا ہوگا جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے کسی کو زلدیل کرنے سے پہلے خودزلی ہونے کے لئے تیار رہیں کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انسان توڑتا ہے دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اتنا یاد رکھیں کہ آپ بھی انسان ہے اور غلطیوں سے پاک نہیں پرخلوص لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں ان کی قدر کیجئے اور جو آپ کی خوشی میں مسکرائے اور آپ کے گم میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی ساری ہماکتیں کر لینا مگر ایک ہماکت کبھی نہ کرنا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوز نہ ہونا حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا جو تم جو گالی غصے یا مزاق میں دیتے وہ تمہاری قبر کے لیے بچوں بن جاتا ہے اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جائی ہے جو اچھا لگتا ہے اسے غور سے مت دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کوئی برائی نکل آئے جو برا لگتا ہے اسے غور سے دیکھو ممکن ہے کوئی اچھائی نکل آئے میں نے ذلت اور اسوائی کے بعد بھی اگر کسی کو محبت پہ قائم دیکھا تو وہ عورت ہے عورت کو کوئی کام کبھی نہیں تھکا پاتا روئیے تھکا دیتے ہیں بانٹنے کی عادت ڈالیے چیزیں بھی جذبیں بھی اور خوشیاں بھی عادی انسان کے وقار میں اضافہ کرتی ہے وقت گزرتا دکھائی نہیں دیتا پر ہر چہرے پر ایک داستان لکھ جاتا ہے آپ کا بہترین استاد آپ کی آخری غلطی ہے تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے جو شخص اپنی قسمت پر خوش رہے خوش ہے دراصل وہی خوش قسمت ہے کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے اے شہنشاہ کائنات تیرے کن کی موتاج بندی آج صبر کی حمد ہار بیٹھی ہے مجھے صبر میں رکھنا مولا کبھی گرنے نہ دینا نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں آمین سمامی اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھرو سے کے ساتھ مانگو کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے اے اللہ ہم کو اور ہمارے سب بہن بھائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے موافق عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کے خلاف کرنے والوں کو بھی ہدایت عطا فرما آمین اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں چاہتا ہوں برے دن برے رات بری گھڑی اور برے وقت سے اور آپ کے ناگہانی عذاب سے اور ہر طرح کے غصے سے نعمتوں کے چھن جانے سے اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا آمین سمامی یا اللہ مجھے ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں اور مجھے تجھ سے قریب کر دیں جو مجھے تیری یاد دلاتے رہیں اور میرے ایمان میں اضافے کا سبب بنیں اور ہماری نیکی کے اس سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو آمین سمامین تینکیو فورو